دوستو اگر آپ بھی سچن تندلکر کو ایک مہان کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اپنے بیٹے کو ممبئی کے لیے کھیلتا ہو دیکھ بھاوق ہو گئی ان کی ماں انجلی تندلکر سچ ہوا ان کا زبنا ممبئی نے دیا ارجن کو ڈیبیو کرنے کا موقع تو ان کی ماں کی آنکھوں میں آگئے خوشی کے آنسو سب اپنے بیٹے کے پردرشن پر دیا ایسا دلوں کو چھولینا والا بیان سن کر آپ کے چہروں پر بھی آ جائے گی مسکان تو آگر کیا کچھ کہا انجلی نے اپنے بیٹے کی سبھلتا پر اس کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ارجن تندلکر اور شبھمن گل میں کون سب سے ایک خطرناک شاندار کھلا رہی ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ممبئی اور کولکاتا کے بیچ کھیلے گئے مہا مقابلے میں ممبئی کی جیت سے زیادہ یدی کوئی جم کر سرگیاں بٹور رہا ہے تو وہ ہیں سچن تندلکر کے بیٹے سچن تندلکر اس میچ میں انہیں ڈیبیو کرنے کا موقع ملا تھا اور اس خبر نے پورے کرکیٹ جگت میں بھوچال لا دیا آپ کو بتا دے وان کھیڑے کے میدان پر آخر کار سچن تندلکر کا سبنا سچ ہوا اور ان کے بیٹے ارجن تندلکر کو دو سالوں کے لمبے انتظار کے بعد کولکاتا کے خلاف آئی پیل ڈیبیو کرنے کا موقع ملا اس شب افسر کے لیے پورا پریوہ روان کھیڑے کے میدان میں اوبستیت تھا روحیت شرما نے ارجن تندلکر کو ان کی ڈیبیو کیپ سوپی سب ہی انہیں دیکھ کر بہت خوش نظر آ رہے تھے ان کے پیدا سچن تندلکر سے لے کر سارا تندلکر اور ان کی ماں بھی بہت خوش نظر آئیں کیول اتنا ہی نہیں ان کے ڈیبیو پر انہوں نے پہلے ہی اوور میں گیندازی آکرمٹ پر لگا دیا گیا اور شروع سے ہی وہ کولکاتا پر کہر بن کر ٹوٹ پڑے انہوں نے کسی کو بھی نراش نہیں کیا اپنی آگ گگلتی ہوئی گیند سے انہوں نے کولکاتا کو بہت تنگ کیا اور اپنے ڈیبیو کے پہلے اوور میں ارجن تندلکر نے کیول چار رن دیئے اور پوری محفل لوٹ لی انہوں نے اس مقابلے میں دو اوور میں گیندازی کی اور اپنے اس سپیل میں انہوں نے کول سترہ رن دیئے اس کے بعد سے ہی ان کے لیے ہر طرف بدھائیوں کا تانتا لگا ہوا ہے تو وہیں ان کی ماں انجلی تندلکر کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے وہ اپنے بیٹے کی سفلتہ پر بہت بھاوک نظر آئیں اور ان کے اچھے بھوشے کی کامنا کرتے ہوئے کہا کہا کہ مجھے تم پر گرب ہے میرے بیٹے تم دنیا کے سب سے اچھے بیٹے ہو تم جیسا دوسرا کوئی نہیں تم نے یہ مقام حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے کتنا کچھ جھیلا ہے یہ میں نے دیکھا ہے اور تمہیں ممبئی کی جرسی میں دیکھ کر مجھ سے زیادہ خوش کوئی بھی نہیں ہوگا میرے پاس تمہیں بتائی دینے کے لیے شب نہیں ہے بس میری یہی کامنا ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو اور جیون میں جو بھی چاہتے ہو وہ تمہیں حاصل ہو جی ہاں دوستو انجلی تندلکر اپنے اس بیان کے دوران بہت بھاوک نظر آئی لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ ارجن تندلکر ممبئی کی ٹیم میں اپنی جگہ بچا پانے میں کامیاب ہو پائیں گے اے نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد